موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام شیرہ مندر اور میں سید شاہد مانٹیٹیوٹ میں بطور سانسٹی جائرہ رہا ہوں آج ہم نائیت کلاس کی کیمسٹری کا میلا چپٹر شروع کریں گے تو سب سے پہلے کیمسٹری کو ہم ڈیفائنڈ کریں گے کیمسٹری کیا ہے تو کیمسٹری اس سے پہلے کہ ہم کیمسٹری کو ڈیفائنڈ کریں کیمسٹری کی طریق کریں میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیمسٹری خود کیا ہے کیمسٹری سینس کی ایک برانچ ہے جس طرح بائیولوجی اور فیزیکس سینس کی برانچیں ہیں سینس کے متعلق تو تقریباً ہر بچہ جانتا ہے کہ انسان نے جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہے اس کو ہم سینس کرتے ہیں یعنی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم کون سینس کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پر آئی لٹ میں کر دیا ہے مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے ہمیں ہم کو سینس کرتے ہیں اب کیمسٹری سینس کی برانچ ہے تو کیمسٹری میں ہم مادی اشیا جو ہمارے پاس مادہ ہے مادہ کے بارے میں بچپنی سے پڑھا کی جاتا ہے کہ مادہ ہر وہ چیز جو بزر رکھتی ہے جگہ گھرتی ہے مادہ کے لاتے ہیں تو مادہ یا مادی اشیا ہر وہ چیز جو جگہ گھرے اور وزن رکھے اب ہر بچہ سوچتا ہے کہ سر ہر چیز جگہ گھرتی ہے اور وزن بھی رکھتی ہے ایون کے ائر ہوا جو کہ نظر نہیں آتی لیکن وہ جگہ بھی گھرتی ہے وزن بھی رکھتی ہے اور تجربے کے لیے اگر آپ پانی سے برے ہوئے ٹپ کے اندر گلاس کو الٹھا کر کے نیچے لے جائیں تو گلاس کے اندر پانی نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر ہوا ہوتی ہے تو ہوا نے جگہ گھری ہوئی ہے تو یہ حتیٰ کہ ہوا جنہیں یہ تک بھی مادہ ہے جو چیز نظر نہیں آتی باقی چیزیں تو اندرسٹون مادہ ہیں جیسے ہماری میت کرسی ٹیبل یہ سارے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو جو سب سے پہلے مادہ اور اس کے اول اینرڈی ہے جو چیز جگہ نہیں گرتی جیسے آپ کی ہوا جگہ نہیں گرتی اگر آپ نے اونچہ بولنا ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کمرہ چھوٹا ہے آپ اونچہ کیوں بول رہے ہیں آپ اونچہ بول سکتے ہیں کمرے کے اندر آپ کی بڑی گواد بھی سما سکتی چھوٹی بھی روشنی ہے جگہ نہیں گرتی بزن نہیں رکھتی اس کے علاوہ حرارت ہے گرمی سردی یہ بھی جگہ اور بزن نہیں رکھتی تو باقی جو چیزیں مہر پاس مادہ ہیں کمیسٹری میں ہم مادی اشیاء کی ترکیب دیکھتے ہیں ترکیب ساکھ دیکھتے ہیں خصوصیات دیکھتے ہیں اور ان اشیاء کے آپس میں جو کیمیائی تعمل جو ریاکشن ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ترکیب سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی مادی اشیاء کن کن چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر ہم پانی کی بات کریں تو پانی ہیٹروجن اور افیجن گیس سے مل کے بنا ہوا ہے اور اگر ہم نمک کی بات کریں سوڈیوم کلورائی تو وہ سوڈیوم اور کلورین سے مل کے بنا ہوا ہے تو ترکیب سے مراد ہے کہ وہ چیز کس کس چیز سے مل کے بنی ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ کتنی کتنے حساب میں موجود ہیں جیسے پانی کے اندر ہیٹروجن کے دو ایٹم موجود ہیں اور افیجن کے ایک ایٹم بھر پانی کی بات کریں ساکھ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر جو ایٹم موجود ہیں ان کی آپس میں ترتیب کیا ہے جیسے کہ ہم پانی کو دیکھیں تو پانی کے اندر دو ہیٹروجن اور ایک اکسیجن کے درمیان دو ہیٹروجن ایٹم کے درمیان جو ہمارے پاس عذابی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 104.5 ڈگری کا تو یہ اس کی ہوگی ساکھ ساکھ کم ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں پھر خصوصیات کہ ہمارے پاس جو بھی مادہ ہے جس میں مطالعہ کر رہے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے تو پانی کی خصوصیات آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی آم حالت میں آم ٹمپریچر پر مادہ پاس مائے شکل میں پائے جاتا ہے مائے اور پانی کے جو نکتے پر گلاو ہے وہ زیرو ہے پانی کے نکتے پر گلاو جو ہے وہ سو سنٹی گریٹ ہے پانی کی نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی بوئے گر خالص پانی موجود تو یہ پانی کی خصوصیات ہیں یعنی مادی اشیا کی خصوصیات ہیں اور پھر انشیاں کے آپس میں جو کیمیائی تعامل ہیں یعنی اگر ہم پانی اور نمک کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو مادی اشیاں ہیں دونوں ایک دوسرے قدر پانی کے در نمک مکس ہو جاتا ہے اور نمکین پانی مل جاتا ہے یا پانی کے اندر اگر ہم کوئی سوڈیم میٹر ڈال دیں تو ہیڈروجن کے اس بار نکلتی ہے یا پانی اور اگر تضاب کو مکس کر دیں بیٹریوں والدہ کوئی بھی آپ تضاب لے لیں اس کو پانی کے در مکس کریں تو دماغ کے ساتھ ریکشن ہوتا ہے کیمسٹری ایک بہت بڑا علم ہے اس کے اندر پر ہم مزید شافع بنائی ہوئی ہیں تاکہ اس کے ہر پیلی کو ہم آسانی کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکے ہر پیلیوں کو اللہ اعداد لاتا تو سب سے پہلے ہمارے پاس فیزیکل کیمسٹری آتی ہے اور فیزیکل کیمسٹری میں ہم چیز کی ظاہری شکل ہو سکتا ہے یعنی کوئی چیز کی جو ظاہری کے دوسیات ہیں اس کی شکل کیسی ہے رنگ کیسا ہے اس کی سختی کتنی ہے اس کی فیزیکل قطعصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور آرگینک کمسٹری اور ان آرگینک کمسٹری یہ دو جو کمسٹری کی شاکھیں ہیں یہ بیسیکلی کمپاؤنڈز کی دو قسموں کی وجہ سے دو شاکھیں ہیں کمپاؤنڈز کے ہم دو قسمیں بناتے ہیں آرگینک کمسٹری اور ان آرگینک کمسٹری آرگینک کمسٹری میں ہم ہائیڈرو کاربن اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈز کا مضالق کریں اب ہائیڈرو کاربن کیا چیز ہے تو ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ ہے جو جنداروں کے اندر بنتے ہیں اور ان کے اندر کاربن اور ہائیڈرو جوز ہے جیسے آپ تقریباً ہر گھر میں سوئی گیس لگی ہوئی ہے نیچرل گیس اس کا فرمولہ CH4 ہے ان اس میں کاربن اور ہائیڈرو جن بلے ہوئے تو یہ ہمارے کا ہائیڈرو کاربن اور ہائیڈرو کاربن سے آگے بھی کمپاؤنڈ بان سکتے ہیں اگر کاربن اور ہائیڈرو جن کے ساتھ اکسیجن آجائے جیسے گلوکوز ہیں C6, H12 اور O6 یہ گلوکوز کا فرمول ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربن اور ہائیڈرو جن کے ساتھ اکسیجن بھی لے گئی ہوئی ہے تو یہ جو ہائیڈرو کاربن اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈ ہیں ان کے مطالعہ کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمیسٹری کیونکہ یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کے علاوہ دنیا میں جترے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان کے مطالعہ کو ہم ان آرگینک کمیسٹری کرتے ہیں یعنی ہائیڈرو کاربن اور اس کے علاوہ باقی تمام کمپاؤنڈ کے مطالعہ کو ہم ان آرگینک کمیسٹری میں سٹڈی کرتے ہیں یا کمیسٹری کی اس شاخت میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں پھر بھائیہ کمیسٹری یہ نامی ہزا ہے یہ بھائیہ کو مطلب زندہ چیزیں زندہ چیزوں کے اندر جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں یہ فٹسینسیز کا جس کے ذریعے بنتا ہے یہ بھلکوٹ نیوکلیر کمیسٹری جیسا نامی سے دائر ہو رہا ہے نیوکلیس سے نکلائی جاتا ہے یعنی ایٹم کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو ہم توڑتے ہیں اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے اس انرجی سے پھر ہم باب کرم کر کے اس میں اٹر بین چلا کر بجلی پیدا کرتے ہیں تو یہ جب کے پاس ہمارے ملک میں ایٹامیک ریکٹر لگی ہو نیوکلی ریکٹر تو اس میں ہم یعنی نیوکلیر کمیسٹری میں ہم ایٹم کے نیوکلیس کے اندر جو اشنائے خارج ہوتی ہیں ان کے متعلق علم ہے اور اس سے ہم جو آگے بجلی یا الیکٹسٹری پیدا کرتے ہیں اس میں جو پرسیجر انڈوال ہوئے ہیں اس کے مطلعے کے سارا اس کے بعد انڈوائرمنٹل کمیسٹری ہے انڈوائرمنٹ محول کو کہتے ہیں یعنی محول کے محول اور انسان کا کیا تعلق ہے آپس میں اور محول Cy couples کیا انڈوال کے اوپر انسان کی سرگرمیوں کی خراب کر رہا ہے ابی ہلیت کی ہو فیدائی ہلویت کی ہو ہوای ہلیت کی ہو سب میں انسان کا ہی رول ہے انسان ہلیت کی خراب کر رہا ہے تو انسان کی سرگرمیوں کے وجہ سے محول کی اوپر اثرات جو ہون ہے اس کے مطالعے آپس کے انڈوائرمنٹل کیمسٹری کرتے ہیں اس کے بعد انڈوائٹیکل کیمسٹری تو انیلےٹیکل کمسٹری میں اسیہ کا تجزیہ کرتا انیلےٹیکل کم سچی میں اشیاء کا تجزیہ کرتا ہے تجزیہ سے مراہ دو چیز ہوتی ہیں انیلےٹیکل کمسٹری میں دو چیزیں شامل ہوتا ہیں ایک ہوتی ہے hätten чиپیریتی تجزیہ اور ایک ہوتا ہے مقداری تجزیہ ہم اس نے تجزیہ شامل کے پاس رسولین line کہ آپ کے پاس کوئی سیمپل ہے کوئی کمپاؤنڈ ہے اس نے اندر آپنا جیکنا ہے کہ کہ کون کون سی چیزیں موجود اس کو قوم کہتے ہیں کہ ابھی اس اجید ہے اور پھر جو چیزیں موجود ہیں ان کی کتنی کتنی مگدار موجود اس کی قوم کہتے ہیں مگدار تو کمیسٹری کے شاہر میں، جو کہ بہت اہم شاہر کمیسٹری کی کہ ہر جی سیمپل ہے اس کی اندر مگداروں کا معلوم تحییہ کرنا اور اس اندر کون کون سی چیزیں اس چیز کا مطالق کرنا اس قوم میں لیڈی کا کمیسٹری کہتے ہیں تو آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم مادوک کے متعلق وزید تفصیل سے دیکھیں گے اور اب انشاءاللہ مرزانہ کبھینات پرے سے لیکچر دیم ریکارڈ کراتے جائیں تاکہ بچوں کو گھر بیٹے اسے فیدہ ہو ان کا حق ہے